بسم اللہ الرحمن الرحم میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین جب سے پاکستان بنایا ہے بہت سی حکومتیں آئیں اور بہت سی گئیں کبھی جمہوریت آئی کبھی ڈٹریٹر آئی اگر پاکستان میں نہیں آئی تو کبھی عوام کی حکومت نہیں آئی کبھی عواب کے حقوق کا تحفظ کرنے والے نہیں آئے بظاہر اسمبلیاں قانون سازی کے لیے ہوتی ہیں لیکن یہ ملک کو لوٹنے والوں کے تحفظ کے لیے استعمال ہوتی ہیں اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے ہمارے منتظر مائندے جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں ادھر جا کر ہمارے انٹرسٹ کی بجائے تعلیم صحت پانی روزگار کی بجائے آپس کی کرپشن بچانے اور دوسرے پر ایزام لگانے کے لیے برباد کر دیتے ہیں ہاں ہم نے ترقی کی کرپشن میں فراد میں جال سازی میں دھوکہ دہی میں دوسروں کی حق تلفی میں لوگوں کو لوٹنے میں سائنس سے زیادہ ترقی کی سائنس میں شربندہ ہو گئی کہ اتنے اتنے فرادی ہے اس ملک میں پیدا ہو گئے یقینا آپ یہ کہیں گے کہ اگر اتنے فرادی ہے تو ملک کیسے بچتا نہیں ملک تو رہتی دنیا تک رہے گا اچھا نیکی اور بدی کی لڑائی جب سے آپ نبی پاکمان صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما کے گئے ہیں رہے گی لیکن بہتری کیوں نہیں آ رہی کیونکہ اتصاب کبھی کرپشن کے خاتمے کے لیے نہیں ہوا اس ملک میں محالفین کو کچلنے کے لیے ہوا کرپشن تو ایک ازاد بنا دیا ہمارے طاقتور لوگوں نے ان کا مقصد ہے محالفین کے خلاف اچھا آپ کی فائل کھولو اس کو بلیک میل کرو حکومتیں کرو سودے بازی کرو ٹھیکے لو ملے بناو فیکٹری بناو عربوں کربوں روپیت مواؤ بیرونے ملک پراپٹی بناو لیکن یہ سمجھ رہے ہیں یہ سب ایسا چلتا رہے گا چلتا رہے گا نہیں جس قدر بدی عام ہو گئی ہے برائی عام ہو گئی ہے آنے والے وقتوں میں میں پاکستان میں لالا دھی میں طفان دیکھ رہا ہوں جب ملک کی ففٹی پرشن آبادی بے روزگار ہو جائے گی ماں کے سامنے بچہ بھوک سے مرے گا بچے کے سامنے ماں بھوک سے مرے گی بیوی کے سامنے خاند چیہے گا چلائے گا علاج کے لیے خاند کے سامنے بیوی روئے گی چیہے گی اپنے حقوق کے لیے تو قتل و غارت شروع ہو جائے گی اس سے پہلے حکمرانوں کو چاہیے کہ آنکھیں کھول لیں انتقام کی سیاست کو ترک کر دیں حالات کی سگینی کو سمجھ جائیں اور اس طرح کی حکمت عملی بنائیں کہ چھوٹے چھوٹے بے روزگار لوگوں کو چھوٹے چھوٹے انڈسٹری ہیں فیکٹری ہیں روزگار فرہام کریں اگر ایسا نہ کیا تو وقت کا تیعن تو اللہ کو پتا ہے لیکن یہ عربوں خربوں روپے غریبوں کی بے بسی پہ مزاک اڑانے والے عبرت کا نشان بن جائیں گے اب چند لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں دو دو تین تین کروڑ کی گھاڑیوں میں تقریلیں کرتے ہیں اور میرے اور آپ کے حقوق کی قسمیں کھاتے ہیں اور نائنٹی فائی پرسنڈ لوگ دو وقت کی روٹی نہیں کھا رہے یہ کیسے نہ مہیند یہ کیسے سیاسی سرکاری افسرہ بائیس بیس گریڈ کے کہ آپ کے ٹیکس پیئر سے دس دس کنال کی گھاڑی میں رہتے ہیں گھروں میں رہتے ہیں دو دو کروڑ کی گھاڑی میں آتے ہیں لیکن غریب سارا دن اس تفتر کے باہر اس سنتالیس ٹیمپریچر میں باہر کھڑا رہتا ہے اس کے مسائلے کے لیے اسے ملتے نہیں کہتے ہیں اب صاحب میٹنگ میں گئے ہیں صاحب میٹنگ کر رہے ہیں اندر ورکنگ چل رہا ہوتا ہے اتنی بے ہیسی اتنی انسانیت کی تظریر آپ کیا سمجھ رہے ہو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا نہیں پوچھے گا وقت آپ لاتے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو خود قانون سے باوی کر رہے ہیں مت کریں یہ چیلیں آپ انتہا کر رہے ہیں اس ملک میں ہر حکومت نے کرپشن کے نام پر جو بھونڈا مزاق عوام کے ساتھ کیا ہے آج تک خزار خان انکوئریاں کی گئیں کرپشن فراد قتل و غارت کے نام پر لیکن کسی ایک طاقتور کو سزا نہیں ہوئی ہاں ایک طاقتور نے محالف کمزور پڑھنے والے کو سزا ضرور دی آئی پی بھی میئر بور پہ کھا گیا چینی سکینڈل میں کھربور پہ کھا گئے ٹھیکوں میں کھربور پہ کھا گئے لیکن سب از آپ آپ کی نمائندگی کے وہ دعوے کرتے ہیں جنہیں آپ کی مجبوری بے بسی لچارگی کا تصور بھی نہیں ہے اور ان کے بس وہ وسائل ہے جن کے ہم خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کیسے یہ آپ کی زندگیوں کو سواریں گے کیسے یہ میرے پاکستان کو بہتر کریں گے یہ خوکلا کر رہے ہیں خوکلا منافقین ہے جس کے کول و فیل میں تعداد ہے اس سے بہتری کی توقع نہ کیجئے ناظرین لاک ڈاؤن کا مسئلہ آیا کرونا آیا پوری دنیا اس کی لپیٹ میں چلے گئی مزیراعظم پاکستان ایک بہتر فیصلہ پییا کہ کرونا میں نرمی کی جائے عید کے نام پر شاپنگ کی اجازت دے دی گئی لیکن شرم سے ڈوم مرنا چاہیے ہم سب کو بزاروں میں دیکھو تو ہر کندہ کندے سے ٹکرا رہا ہے انسان انسان سے چمر رہا ہے ایک طرف کرونا آپ کو قاتل ڈھونڈ رہا ہے دوسری طرف آپ اس کو دافتے دے رہے ہیں وہ بھائی شاپنگ کرنی ہے خدا کا واسطہ ہے کوئی ٹائمنگ سیٹ کر لو اور محضر معاشرہ بن جاؤ آپ بزاروں کی حالت دیکھیں باعث شرم میں سر جھک جاتا کہ ہم ایک قوم ہیں نہیں ہم حجوم بھی نہیں ہیں ہم جنگل بھی نہیں ہیں جنگل میں بھی جانور کوئی لائے کیڑییں بھی لائے لگا کے چلتی ہیں ہم ان کیڑیوں سے بھی بتر ہو گئے ہیں انہوں نے اس لیے کھولا حکومت نے کہ یہ لاکڈ آن سے غربت نہ بڑھے لیکن کیا اس لیے تو نہیں کھولا کہ انسان مر جائے ہمیں کب سمجھیں گے حکومت اپنی ذمہ داریت آ نہیں کری ایزے نیشن ہم آؤ میں اپنی ذمہ داریت نہیں کر رہا ایک دکان میں چلے جائے دو سو آدمی گز جاتا ہے دکان در دہیران دوزی کیس کر رہا ہے گاگ کہہ رہا ہے پہلے میں لوٹ لوں اس میں دس پیشنٹ بن جا رہے ہیں لیکن کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے ہر بڑا فرادیا قابل عزت ہو گیا ہے ہر بڑا لٹیرا رہنما ہو گیا ہے ہر بڑا جال ساز منصف بن گیا ہے ان میں اچھے لوگ ہیں پاکستان بھر میں لیکن تعداد کام ہے وہ اپنی عزت بچانے لگ پڑے ہیں ان کی عزتیں غیر محفوظ کر دی ہے اس مافیا نے اس سوچ نے کو روکے گا کب روکے گا اس کو مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے کب تک یہ ظلم ستم ناانصافی جاری رہے گی کب تک دوسروں کے حقوق کھاتے رہو گے کب تک انسانیت کے نام پر انسانیت کی تضلیل کرو گے سمجھ جاؤ یہ میسیج دے رہوں چند حکمرانوں کو جو ملک کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں اور عوام کو اپنے سمیت یہ لاکڈون کھولا ہے موت بانٹنے کے لیے نہیں رزت دینے کے لیے بزاروں میں جائیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں سرم سے سب جھوک جاتی ہے عورتوں نے دو دو بچے پکڑے ہیں دوسری عورت کو دھکے دے رہے ہیں پہلے میں لے لو وہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کرونا وبا ہے موت بانٹ رہی ہے لیکن ہم ایک شٹ جھوٹا خریدنے کے لیے دس لوگوں کو وبا کی لپیٹ میں لا رہے ہیں ہم سب کو اپنی اصلاح کرنا ہوگی خدارہ دوسروں پہ ضرور تنقید کریں لیکن وہ تنقید کریں جو برائی آپ میں خود نہیں ہے بیڑیا ہو جاتا انسان اگر اس کے اندر سے حساس ختم ہو جائے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے کہ دوسرے انسان کی عزت کرنا انسانیت کی فلا کرنا اس کی بہتری کرنا انسان اور جانور میں کیا فرق ہے جانور بے حص ہوتا ہے انسان میں حساس ہوتا ہے ہم سب میں حساس نہیں رہا جو طاقتوار ہے جو حکمران بنے ہیں جنہیں اقتدار ملا ہے سرکاری یا غیر سرکاری جنہیں عربوں کھربوں پہ ملا وہ سمجھتے ہیں سب میری اکل اور دانشمندی اور بہادری اور محنت کرنے چیز ہے یہ ازمائش ہے اگر اس حکمرانوں نے جو بھی اقتدار میں ہیں اور بھی جو جہاں ذمہ دار ہے اگر اس قوم کے لیے اس کرونا وائرس میں بہتر حکمت ابلی نہ اپنا ہی تو قتل و غارت کے ذمہ در دنیا میں بھی یہ ہوں گے روزے اشر والے دن بھی یہ ہوں گے ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہے ناظرین یہ گفتگو آپ کو جذباتی لگے گی لیکن میں نے آپ کے لیے اپنے لیے اور اپنی نئی جنریچن کے لیے اس لیے کیا خدارہ اس پاکستان کو پورا من خوشحال ترقی یافتہ ملک دے مستقبل دے لیکن اس کے لیے حکمتیں عملی کرنی ہوگی عملی اقدامات کرنی ہوگی ناظرین اپنے اردگرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں لوگوں کو تکلیف نہ دے زندگی مختصر ہے ناظرین عارف حمید بھٹی ایک عام شہری کو اجازتیں زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی لیکن ملاقات کڑوی اور سچی باتوں سے ہی ہوگی کوئی بات نہیں کل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے آپ ہم سب کو حفظ ایمان میں رکھیں پاکستان زندہ بات